موسیقی عمر کے پڑا میں ایک ایسا دور ضرور آتا ہے جب آپ رکھ کر صرف آرام کرنا اور اپنی زندگی کا آنند لیتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں عمر کے اس دور کی جس دور میں عام آدمی اپنے گھر میں آرام دائے کرسی میں بیٹھ کر ہاتھوں میں اقفال لے کر چائے پیتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن آج ہم جوش اور جذبے کی ایک ایسی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس نے عمر کو بھی مات دے رکھی ہے جہاں آج کے اس دور میں جہاں تھوڑا چلنے میں بھی ایک انسان تھک جاتا ہے اس دور میں یہ بزرگ ستر سال کے عمر میں روزانہ بیس کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں ستر سال کے عمر میں نہ تو انہیں کوئی بیماری ہے اور نہ ہی سواست خراب ہے روزانہ یہ سائیکل لے کر نکلتے ہیں اور بیس کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جبلپور کی سرافہ بارد میں رہنے والے ستر ورشید دلیب کمار نائک کی جو اس عمر میں سائیکل چلانے کے ساتھ ساتھ ایک جن سندیش بھی اپنی سائیکل کے دوارہ دیتے ہیں دلیب جی نے ہمیں بتایا کہ وہ پچھلے پچیس سالوں سے سائیکل چلا رہے ہیں اور روزانہ سائیکل اس لیے چلاتے ہیں کیونکہ اس سے کسی پرکار کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں ساتھی پیٹرول کا پیسہ بھی بچتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر دن میں کوئی ویکتی آدھا گھنٹہ سائیکل چلاتا ہے تو وہ ویکتی بیپی شگر جیسی کئی بیماریوں سے دور رہے گا گلیب جی سائیکل چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی سائیکل میں ایک سندیش بھی جن جن میں دیتے چلتے ہیں انہوں نے اپنی سائیکل میں بڑا سا بورڈ بنا کر ابھیان کو لکہ سندیش لکھے ہیں جو بتاتے ہیں پیٹرول بچائیے سائیکل چلائیے پردوشن بھگائیے اور صحت بنائیے ایسے کئی آدھیش ان کی سائیکل میں لکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ اکدبود طریقے سے ستر سال کی آئیوں میں وہ روزانہ 20 کلومیٹر سائیکل چلاتے ہوئے یہ باہن کو سندیش دیتے ہیں اگر کسی کام کو کرنے کی تھان لے جائے تو عمر کبھی روڑا نہیں بڑتی ہے آتما شکتی اگر ہو تو آپ کسی بھی عمر میں کسی بھی کاری کو کر سکتے ہیں یہ کہنا ہے جنہتا کو سوکشتہ اور پردوشن بھرہت رہنے کا سندیش دے رہے ستر برشی دلیب کمان نایت کا دلیب جی نیترو دان نشامکتی ماریوہ بھگت پریوار سمرت گرو پریوان نرمدہ سیوہ سنسطان اور سنسکار سیوہ سنسطان جیسی سنسطان سے جڑے ہیں اور پچھلے تیئی سال سے اپنی نیسوارت سیوہ ان سنسطانوں کے ذریعے جنہتا کو دے رہے ہیں سادھی گواری گھارٹ میں مانے عبدہ کی طرح پر ہو چکے کائش وکشتہ بھیان میں ان کا سہیوگر رہا ہے ستر سال کے عمر میں دلیب جی روزانہ بیس کلومیٹر سائیکل چلا کر پورے دیش کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ اگر کسی کاری کو کرنے کی ٹھان لی جائے تو عمر روڈا نہیں براتی 6. پورے دلیب کمار نایر عمر سقر ورشی سوہ پوری دلیب کمار نایر اکی سائیکل چلا کرنے سے تو پروڈیوشن نہیں ہوتا ہے بڑی پھٹ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کا پیٹروز کا پیسہ بھی بچتا ہے اور ہمیسا آدمی پیٹ رہی آتا سائجی چلا رہا ہے شکل میلا کہا میں بیس کلومیٹر روز سائجی چلا رہا ہوں یادی وہی بھی بیٹی ہے تو بے مسکل سے آدھا گھنٹے سائجی چلا رہا ہے تو بے اپنی لائپنوں کا بھی بیمار نہیں پڑے گا تب بھی نہیں نا بیپی ہوئی نہ شگر ہوئی کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ میرا دعوا ہے اور میرا یہ سپسن سال کا مبھر میں پچی سال میں کر رہا ہوں گے جن جا گھران جن کبھی میتران کے بارے میں نسا مکتی کے بارے میں نروضہ سفائی کے بارے میں تو یہ ہم نشوارت کرتے ہیں یہ مڈیل کڑاپ سامیل سے ہے اور یہ ہم پہیس سالوں سے نشوارت کر رہے ہیں جس میں یہ مطلب ہے یہ ہم کو ہماری ماں نروضہ جیسے سوکتن ہوئی بھائی ہم نروضہ بہتتے ہیں ساکتے ہیں وہاں ابھی ہیل میٹ کا ہم نے چلایا تھا ساترہ میں میرے سامنے ان بیت ہوئی تھی ایکسیڈنٹ میں اس سامنے میں نے بڑا پوشٹر بنائے تھا اوپر بھی ہیل میٹ سردر نہیں آپ کا سرکچہ کا بچے اس کو اخواروں نے چھاپا بہت تاریخ کی یہ آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور ہر پوشٹر بنائے اور کئی پوشٹر لگائے شہر میں میں نے سیم جس تو رکچہ دوسروں کی رکچہ بہاں چلاتے سامنے موبائل فون کا استعمال نہ کریں ہیل میٹ لگائیں یا تاہیت نینوں کا پالن کریں نہ کہیں شہر میں کرتا رہے ہیں لیکن یہ نشوارد بھاو سے سیوا کرنا چاہیے کوئی بھی کار کرو نشوارد بھاو سے وہ سفل رہتا ہے یہ تو بیماری ہو گئی بھائی چھوڑے بچے بھی دودھ دیں چھوٹے بینا بیمار کے کانا نہیں کہتے یہ امکی پیرنٹس کو سوچنے چاہیے بہت سے ہاتھ سے ہوتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں پان چلاتے رہتے ہیں آپ موبائل پر بکتے رہتے ہیں سامنے والا بھی بھڑے گا وہ تو بیچارے نردوس ہیں لیکن آپ کے بھی تو ہاتھ پر کھوٹے گے یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو ہے بہت چلاتے سامنے والا بہت سے ہوتے ہیں موبائل پر بلکل اس کو نہیں کرنا چاہیے میں نے اس پہ بہت کیا کام لیکن ابھی بھی لوگ صدرے نہیں ہیں کرتے ہی ہیں جی میں پورے سہر میں مونتا ہوں ابھی صبح دوسرے کی کمان espírit absolutamente رہے میں پورے سکتا ہوں مجھے جائے پاچھا رہی کے دروار تو تیم بار گیا ہوں اپنے سین کے ساتھ چاڑ دن میں آنا جانا ہو جاتا ہے بری عمر بری عمر سکتر حالتی ہے سکتر حالتی ہے نام بول دینا بلک کمار نائک